رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ بنانے کی ہدایت کہاں سے آئی؟ شہباز شریف کے سیکرٹری امداد اللہ بوسال نے سب بتا دیا سابق فضیرعالہ شہباز شریف نے ڈرین منصوبے اور اس کا فنڈ چاری کرنے کا حکم دیا شہباز نے دو ہزار گیارہ میں نو اور دو ہزار بارہ میں سات کروڑ کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیئے ریونیو آفیسر نے بھی ستر کنال ارازی رمضان شوگر ملز ڈرین وارٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی نیب نے تفصیلی ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع کر دی شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں نو روز کی توسیح نیب کے حوالے 6 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کی چھٹی پیشی نیب ٹیم سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو احتساب عدالت لائی سماعت کے بعد سیکیورٹی حصار میں واپس نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیک منتقل کر دیا گیا 21 نومبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش درکار ہے نیب ٹروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف کی 20 کروڑ آمدنی تھی اگر 6 کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیخزہ دھسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی افسر پیمت سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی اس تعداد قیادت کے نوٹس پر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچی شیر آیا شیر آیا کے نارے عدالت چانے کی کوشش پر پولیس اہلکاروں سے تل کلامی دھکم پھیل تھوڑے مار کر بیریہ توڑنے کی کوشش اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بھی عدالت پہنچے عدالت کے باہر نئے منازد لیگی کارکنان اور خواتین کا فوٹو سیشن سیلفیاں بنوا کر احتجاج ریکارڈ کر آیا گزشتہ پیشی پر غیر حاضر علاقین کی آج حاضری حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہے بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگن نہیں ماضی میں اٹل بہاری واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو سالوں کا زنگ سو روز میں صاف نہیں ہو سکتا وزیر اعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوں ٹرن نہیں کہتے میاں محمد رشید کی جرانی پارک میں گفتگو احتساب عدالت میں شہباز شریعت سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات پتا چلا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں راجہ پرویز اشرف ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے آپ دعا کریں شہباز شریعت کا پرویز اشرف کو جواب حمزہ شہباز کی بھی ملاقات شہباز شریف کی پیشی شہریوں پر بھاری احتساب عدالت کے اطراف میں رکاوٹے راستے بند ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتارے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کمپنیز کے آفٹر شاک پارکنگ کمپنی سکینٹل میں حافظ میاں نمان گرفتار ترقویز زمانت خارج ہونے پر حافظ نمان کو کمرہ عدالت سے باہر گرفتار کیا گیا سابق سی ای او تاسیر احمد سابق ایم ڈی اسمان قیوم بھی گرفتار آپ لادلے ہیں جو قیامت تک آپ کے کیس کا انتظار کریں حافظ نمان کے وکیل کی ادم پیشی پر عدالت برہم عدالتوں کو مزاق سمجھ رکھا ہے جسٹیس تاریخ ابباس سے لہور پارکنگ کمپنی کیس میں موبینہ کرپشن کی گئی اہم گرفتاریاں جاری ہے مولزم حافظ نمان نے بدوشیرمن کروڑوں کے ٹھیکے من پسل دفرات کو دیئے نیب لہور پارکنگ کمپنی کا انٹی جی کمپنی سے پارکنگ معاہدوں کا ٹھیکہ کیا گیا معاہدے میں 246 سائٹس حوالے کرنا تھی صرف 33 دی گئیں پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل کیسر امین بڑھ کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چالنج پیراغون سوسائٹی کانون کے مطابق بنائی گئی نیب کو ریکارڈ بھی پراہم کیا کیسر امین بڑھ کی اہیانی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی وزیر اعظم ہاؤز کے بعد ایوان وزیر اعالہ میں بھی شکایات سلکھائیں وزیر اعالہ پنجاب عثمان بزدار نے خود ٹیلی فون ملا کر شکایات سلکھ کا افتتح کیا شکایت سینٹر میں آنے والا مسئلہ دو سے تین ہفتے میں حل ہوگا درد شکایت پر فوری ریسپونس سامنے آئے گا سواب دیدی فنڈز کے اجراہ سے مطالق کوئی یوٹر نہیں لیا ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے مکمل با اختیار وزیر اعالہ ہوں وزیر اعالہ پنجاب کی گفتکو کوئی یوٹر نہیں ہے یہ جو آفس چل رہا ہے ایک میکانیزم کی طاعت چل رہا ہے اب کسی نے اپنے جیب سے تو نہیں پیسے دینے ہوتے مختلف ہوتے ہیں پروٹوکول میں ہوتے ہیں دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو خرچہ کرنا ہوتا ہے وہ پروسیجر کے طاعت ہوتا ہے یہ سسٹم ہے پورا اس نے چلنا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چیز ہوگی ٹرانسپیرنٹ ہوگی ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے آپ اجلاس پہ اجلاس سیلیر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت پچاس سے زائد اجلاس ہوئے مگر میٹنگ منٹس کسی ایک کے جاری نہ ہو سکے اجلاسوں کی قانونی حیثیت پر سوالیاں نشان لگ گیا پچھلے اٹھارہ سالوں میں ہر دوسری بھارتی فلم پاکستان کے خلاف تھی ہم ام کے خواہ ہیں جس کی مثال کرتارپور رہداری کا افتتہ ہے ایک کبوتر چلا جائے تو ایک سو پچیس کروڑ بھارتیوں کا ساز خوش ہو جاتا ہے پاکستان میں اسی کی عزت ہوگی جو پاکستان اور اداروں کو عزت دے گا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن جوہان کا علی انسٹیٹیوٹ میٹ خطاب الڈی اے پنجاب یونیورسٹری کو پان سال کا کرایا ادا کرے ہائی کورٹ کا حکم تعلیم اداروں کے گراؤنڈز ترقیاتی منصوبوں کے استعمال ملانکہ کے سیمڈی واسا سی ایوز سیپ سٹیز ناصر اکبر خان پیش عدالت نے الڈی اے کو زیر زمین پانی کے استعمال کے اقراجات بھی ادا کرنے کا حکم دیا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں بڑی پیش رفت جنوری سے گھروں کی تعمیر کا آغاس اگلے مادر خواست سے وصول کی جائیں گی پہلے مرحلے میں لودھرہ میں تین اور پانچ مرلے کے آٹھ سو گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ اوکادہ میں ہزار ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کرنے کی تجویز چشتیاں میں تین مرلے کے چودہ سو گھر تعمیر کیے جائیں گے سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت اجراس میں فیصلہ لاہور ڈوین کے ماسٹر اور کمرشلائزیشن پالشزی کی تیاری الڈین اے چیس کیموں میں 6400 کمرشل امارتوں کا سروے مکمبل کر لیا ماسٹر پلان کے سلسلے میں پنجاب اربن یونٹ کے اجراس میں ریپورٹ پیش موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی قرار یا کم دسمبر سے بغیر ہیلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین ہو یا مرک کسی کو کوئی ریایت نہیں ملے گی ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکیٹس کے نرخوں میں فرق ساری توجہ برامداد بڑھانے پر ہے سالانہ دس پیسد سنتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے سبائی وزیر سنت و پیداوار کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش کا اٹھتا اور آمد بہار کا جشن ہر طرف رنگوں خوشبووں کے ڈیرے جلانی پارک میں گلے داؤدی کے دلکش نظاروں کی نمائش حسین اور انگین روت کا مزہ اٹھانے شہریوں کی بڑی اتعداد مٹھائے